جیسٹی وی دیکھ رہے ہیں تو سیم ایک اپی سنگ توڑا سواقت کرتا ہے ہر کھتر دوچ پائی پتی جواد پروارواد پرشاچار اے ہو جلزام لگتے ہیں پر جو دو نیا پرناڑی دوچو اے ہو جلزاما والا سوال آجاں اے ہو جلزاما والی چٹھی بار آوے تا پھر سوال پوچھنے لازمی ہو جانتے ہیں جیسٹی رنگنات پانڈے اجڑے علاوہ دھائی کوڑتے بچے دینات رہے ہیں چونتیس سال دے تیاربے تو بعد تین پنے دی ایک چٹھی ہے جو پردہ منتریوں لکھتے ہیں تی اوس چٹھی دے بچے بہت سارے سوال چکتے ہیں تی انا سوالہ دے بچے پائی پتی جواد دیوی گالا پرشاچار دیوی گالا ہے تی ججائی نیوکتی کے میں ہونتے ہیں سارے سوال ایتھیا کے رکتے ہیں جسٹیس پانڈے نے کیڑا پرتا چکیا ہائی بیس کیوں کھا رہے ہیں تنو پہلا پوائنٹ دا سی ہے تو دا پوائنٹ فیچ مودی سرکات دے دو جے کارج کالوے چوی نیا پال کا تو سوال اٹھے ہیں نیا پال کا تینی نیا پال کا تو اٹھے ہیں سوال علاوہ دھائی کوڑتے جا جراغنات پانڈے نے پی ایم نو چٹھی لکھی ہے ایچ اٹھی ہے جڑی اپنی ریٹائرمنٹ تو تین دن پہلا لکھی گئی سی تین پانڈے چٹھی ہے تین پانڈے چٹھی ہے جڑ جان دی چون کرنے والے کلیجیم تے سوال چکے گئے ہیں پائی پتی جا بات ہے پریشا چار نو دسیہ نیوکتی پر کے رہا تھے پارو ایک جلائی نو چٹھی لکھنے والے جسٹی پانڈے چار جلائی نو رٹائر ہو کے نے جسٹیس پانڈے نو لاوہ دھائی کورتوں رسمی بدائی بھی نہیں ملی کیونکہ سوال انہیں بڑے بڑے چاکتے سی کے ہونے اس تو باد اگے کی ہوئے گا اس سے انتظار کرانے پر سوال کو پچھا کے بڑا سوالے پچھا جاوے گا جسٹس رانگنات پانڈے دی ججان دی نیوکتی بارے چکے سوالانا کٹیرچ کون ایسے سوال تیسی چرچہ کرانگے پینل سرنا مجود ہے گا پینل چھوٹا ہے پر مہتبون اے چرچہ ہے کیا ہے ایسے اور کے پینل چھوٹا رکھا رکھا کہ تو انہوں ساری چیزیں سمجھ آ سکتے ہیں محمد خالد پلٹیکر اینلیس دے تو عورتے سرنا مزود رہن کی اے چنگی طرح سمجھ دیا کہ رائنسی شاستر کی کہندہ ہے گیا نیوکتی اندھے بچالے محمد خالد صاحب توڑا پوسٹو آگیتا ہے آہ ہرچند سنگھ بارسا سینئر ایڈوکیٹ نے وکیل نے لمبا تیاربہ نہ دا انہوں تقریبا تین دا حقین تیاربہ ہوگا جمیں جسٹسی جسٹس پانڈے دے سوالنا تے جواب دینے بڑے اکی ہے گیا بارسا تو سمجھ دی کوشی کرنا گی کنے سوال او کڑے دائرے بچ رہے کے دے سکتے ہیں گی بارسا توڑا بسوال رہے ہیں حجیز سنگھ رویل پا آتی جنتا پارٹی بڑا رہے ہیں تے سنگ تو اتھو تک پہنچے ہے گیا تے سوال جدوں نیوکتی پر کریا تے اٹھن تے سوال جدوں ہون دی مجودہ سرکار دی اڈی بٹی پارٹی ہے گی بی جے پی ان دے تے اٹھن ایس ایس معاملے ویچ نہیں اٹھے گے گے سدھے طورتے پر اسدھے طورتے لگا تر سوال اٹھ رہے ہیں کہ ساریاں جڑیاں سبدانک جڑیاں انسٹیوشن سائے گیاں انہوں نے بچا لینا ہے دخلتا جی پدی ہے گی ایس کر کے پاتی جنتا پاٹنی صدیہ کی ان الزام میں ویچ کوئی دم ہے جا نہیں گریبا صاحب توڑا بہت صاحب تو پہلا سوال گریبا صاحب تو نوی بانتا گریبا صاحب جسٹس پانڈے نے جڑی پردانمنٹی صاحب چٹھی لکھی ہے یہ صدیت طورتے کی کہنے دیا تھی صدیت طورتے میں بات سمجھ لوں گا خالی صاحب تو صدیت طورتے کی کہہ رہی ہے جڑی تینے پنے چٹھی ہے صدیت طورتے دیکھو نا دا اپنا ایک ایک ایکسپیرینس ہے اپنے تجربے تو ہر انسان بہت کچھ سکھ دا اور اے دیچ پردانمنٹری جی جیڑا بھی کوئی اس طرح دی کال کر دا اسنو اچھا مند دینے سو جو مانگ دے رہن دے جنہیں بھی جنہ کول ایکسپیرٹیز جس ڈپارٹمنٹ دی ہے وہ خود کونہ تو مانگ دے پہلی بار اے فیل ہو رہا کہ منسٹر بیٹھے رہن دے پچھلے کارج کال بچوی جدو سپریم کورٹ ججا نے پریس کانفرنس کار دیتی سی ہون توڑا دوجہ کارج کال ہے اوڈو بھی یہ ہو جے سوال اٹھنے شروع ہو کیا کاریو ساہب ایس تو بعد ایک رہل گاندی صاحب جیڑی چٹھی ہیں ہون دے بیچ بھی انہوں نے یہی سوال چکے ہیں کیا یہ دا مطلب کی ہے کہ جیڑا بھی کام ہویا ہویا جیڑیاں یا جھوکتیاں ہمدیاں نے اے دی جیڑی پرتھا چل دییا تے او سارے دا سارا رہل گاندی جیڑی بھی سرکاراں رہیا نے اور ساڑھی سرکار تا ہون ہی پانچ سال پہلنا پورے کیتے ہیں تے ہون شروع آتا تے ایس کر کے جے کوئی صدار ہون دی جرور سی تا انہوں سرکاراں تو کروالن دے جنہوں یو پی اے دی سرکار رہی تے ساڑھے بیڑے ہوئے سوال اٹھن دےیا تا اوڈے تے جے کوئی جنن گلہ ہون گیا پوزیشن دیاں بھی ہون گیا تا انہوں نے بھی صرف کار کیتا جائے گا سارا بیچار ہوئے گا یہ کوئی ایک پردان منطری صاحب جواب دیا پردان منطری صاحب چٹھی دا جواب بے شک نہ دین پر ایسے تے گوھر جرور ہوئے گی ساری انگلہ تے اور ایسے تے ساڑھے پہلا لاؤ منسٹر بھی کہہ چکے ہے کہ ایسے تے جرور صدار ہونا چاہی دا اور اکرام صدار کر دے ہیں تو ساڑھے تے بھی بڑے پریشن چنل لگون دے ہیں لوگ کہ اے جان بوجھ کے کر دے ہیں حالانکہ ایسی ناتا اور سبدان دا بھی پورا آدھر کر دیں پردان منطری جی کہہ چکے کہ سبدان ساڑھی ہولی وکا اسے اس نے من کے سرکار چلونے ہیں ٹھیک ہے میں آنگا تھاڑکو با فضائی اتنم کھولا ٹائم ملوگا محمد خالی صاحب یہ دیکھوئی سیاسی معینے کر دے جاسا دے اس چٹھی دیکھوئی اتنا ہے گا کہ جسٹس رنگانات نے جوڑی چٹھی لکھی ہے اس تو پہلا بھی کئی سپریم کوردے یا ہائی کوردے ججز نے اس گل ولتے اندلایا سرکاران دا جسٹس لوکور ہوئے ہیں انہاں نے بھی ایک چٹھی لکھی سیکھی اس طرح دی انہاں نے لکھیا کہ کس طریقے دنال کولیجیم دے بچ ہے یا جڑی پراشتہ چاہ رہے یا جڑا نیپوٹیزم ہے کس طریقے دنال وائٹ سپریڈ ہے میرے یاد ہے کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے اسے کہا کسے بھی لے کہ پورے جوڈیشل سسٹم دے اوپر جڑا اپنے ہائی کوردے سپریم کوردے ججز ہیں انہاں دے اوپر تقریباً چار سو فیملیز دا قبضہ ہیں پورے انڈیا دے اوپر پروہاروات ہے یعنی کہ چار سو فیملیز دا قبضہ میں دوہزار تیرہ دی میرے گالی یاد ہے اگین کہ وہ لکھا کہ جڑا کولیجیم دے گے ججز دی لسٹ ہے جنہاں نو ایلیویٹ کرنا ہے جج بنانا ہے انہاں سپریم کوردے ججاں دے رشتے دار ہیں اور چوبی جڑے جڑے پرپوزڈ نو ہے گیا چوبی جڑے پولیٹیشنز دے رشتے دار ہیں جدہ مطلبی ہے گا میں اس آریاں کرنا اس کر کے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی اگر آپ دیکھئے تو ایک کا سپیکٹ ہے لیکن میں پہلے لیگلی دسنا کہ پروہاروات جڑا ہے گا وہ ریمپینٹ ہے جڈیشل اپوائنٹمنٹس دے وچھ اور جڑی کولیجیم ہے کولیجیم دے وچھ جڑے ججز آپس بیٹھ کے بداؤڈ کنسلٹنگ اپنے آپس دے وچھ کنسلٹیشن دے وچھ جڑے ریکمینڈے انہاں پر کئی بار کویسٹننگ ہوئی ہے وہ جڑے دا پولیٹیکل آسپیکٹ ہے گا جڑے ہی سپریم اپنے بی جے پی سرکار ہے وہ یہ کہنے ہیں کہ کولیجیم جو فیصلہ کر دیا ہے وہ فیصلہ جڑا ہے گا وہ فائنل نہیں ہے کیونکہ سرکار دا بھی سٹیک ہے جڈیشل سسٹم نو تانگ دنال چلاؤن دا اس کر کے سرکار جڑی ہے وہ دا پچھ کنتو پرنتو کر سکتی ہے وہ دنال کی ہویا کہ کئی بار کولیجیم نے اپنی ریکمینڈیشن دتی لیکن وہ ریکمینڈیشن دا بھی پرسیجر ہے گا جس وئے کولیجیم آپس چھ وہ کر کے کنسلٹیشن اپنی ریکمینڈیشن پیج دیا ہے وہ لا منسٹر کول جاندہ ہے لا منسٹر تے بعد جڑا سیکریٹری ہے وہ ایشو کردہ ہے وارنٹ ایشو کردہ ہے اس تے بعد انہوں نے میڈیکل وغیرہ ہندہ ہے پھر راشترپاتی کول جاندہ ہے اپنی پرکی ریا ہے لیکن کئی بار جڑی سرکار ہے سرکار نے کولیجیم دے پیجے ہوئے نو واپس کیتے ہیں اور کولیجیم نے کئی باروں نہ نو سیم پینل واپس پیجتا کرنی ساڑی کانسلٹیشن میں نظام صحیح ہے تاں پولیٹیکل پہلو جڑا ہے گا اپوزیشن پارٹیاں اوکرن اٹیک یا جڑی رولنگ پارٹیاں اپنے آپسودار کرن دے کوشش کرے وہ پولیٹیکل آسپیکٹ ہے لیکن دا لیگل تے پروپرائیٹی دا بھی آسپیکٹ ہے گا کہ جیوڈیشن سسٹم جیڑا ہے گا جیوڈیشن اپارٹمنٹ جیڑی ہیں گیاں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونیاں چاہی دیاں وہ اباب بورڈ ہونیاں چاہی دیاں وہ دے بیچے نیپوٹیزم دا کسی اتران دا بھی کوئی انچ نہیں ہونا چاہی دے بار صاحب بہتو اڈلی زوال بڑا سوکھا بھی ہے اوکھا بھی ہے کولیجیم تے کلیش کیوں پیار ہے کپی سنگ جی جے میں چنگا ہوئے گا کہ ساڑھے درشکان دے سمجھن دے لے پی ایسل چھ ایسیو کیا ہے میں تھوڑی جیے دی بیک گراؤنڈ دے بچے ایک منٹ دے بچے تاک ایک کلی کلیریٹی ہو جاوے کہ ایسیو دی ہے کی ایسل دے بچے ملکو ٹھیک ہے اے ہے جبیں ساڑھے ڈاکٹ ساہب نے خالد جی نے جیڑے دی دسیا بیک گراؤنڈ سسٹم ساڑھا سبدان دے بچے اے ہے کہ انیس سو کیا سی تک کہ پرائیزن جیڑے ساڑھا راشتر پتی ہے اوہ وید کنسلٹیشن آف دی سپریم کورٹ چیف جسٹس جیڑا ہے اوہ پوائنڈ کرے گا جیڑے ہائر جیڈیش ہے جنو اسی کینیا جیڑے بچے جیڈجز جیڑے سپریم کورٹ دے اور ہائی کورٹ دے جیڑے 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 جیڈجز نے انہا نوہ پوائنڈ کرے گا یہ ایشو جیڑے 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 بہت بڑھا ایپورٹنٹ ہے کیونکہ پچھلے سمیتوں جیڑے ایک ساڑھی سسٹم دے بچے جو بیورکریٹک بیورکریسی جس سا اب دینال کم کر رہی ہے جو ایک سیاسی طورتے جیڑے نگاہر آ رہے ہیں تا لوکہ دیئے کہ نگاہوان جیڑے ہیں وہ نیاں پالکہ دے اوٹے ٹکیاں ہوئے ہیں کہ ہاں سانو نیاں اتھو مل سکتا ہے لوگ جیڑے جاگرت ہوئے ہیں ہجارہ دی گنتی دے بچے سپریم کورٹ دے بچے اور ہائی کورٹ دے بچے آکے پروچ کردے جیتھے بھی انہا دی کوئی گریبینس ہے جیتھے بھی انہا دے کوئی ایشو ہے اس کر کے جیڑے میں جیڑے گل کر رہے ہیں کہ سبدان دے بچے اوریجنالی سبدان دے بچے اے ہے کہ راشترپتی جیڑے وہ پوائنڈ کرے گا وید کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹیس راشترپتی دا مطلب ہے کہ جیڑے ساڑھی گورنمنٹ آ سمیدھی وہ پرپوز کر کے کیونکہ ڈاکس ساب نے بھی کیا وہ دے بچے دا سٹیک ہے وہ اپنے طور دے چیپ جسٹیس جیڑا ہے سپریم کورٹ دا جا ہائی کورٹ دا جی ہائی کورٹ دے ججز نے انہا نو کنسلٹ کر کے ایک پینڈل دے گے وہ پینڈل جیڑا ہے وہ پاس ہوئے گا پھر وہ گورنمنٹ کو جائے گا گورنمنٹ انہوں پروبانگی دے گی پھر راشترپتی دی پروبانگی تو باد انہ دی پوائنٹ میں ہوئے گی اے دے بچے جیڑے پچھلے سامنے دے بچے انہی سو کیاسی تو لے کے تین کیس سپریم کورٹ دے بچے چلے پہلے نو کیا جاندہ ایس پی گوپتہ کیس اور جہاں کیا جاندہ فرسٹ ججز کیس سیکنڈ جیڑا وہ ہے کہ سپریم کورٹ باری سوشی نو ریکارڈ ورسل یونین آف انڈیا جی نو سیکنڈ ججز کیس جیڑا ہے ایک ریفرنس ہے انہی سو اٹھانوے دے بچے ایک ریفرنس ہو دے بچے او تین ججز کیس دے نال جاندہ ہے جی دے بچے ہویا کہ سپریم کورٹ نے اپنے طور دے تے ایک ججمنٹ دے رہی سبدان دے بچے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی سبدان دے بچے کوئی امنڈمنٹ نہیں ہوئی بلکہ اپنے طور دے تے ججمنٹ پاس کر کے اے کہہ دیتا کہ نہیں کیونکہ جیڑی نیا پال کا دی انڈیپینڈنس جاتی اور ایمپارشل جیڑی ایپارشلٹی بڑی جیروری ہے ایس کر کے اے رائٹ جیڑا دی انٹرپٹیشن جیڑی کی تھی کہ پریزیڈنٹ ویڈ دی کنسالٹیشن آف سپریم کورٹ چیپ جسٹیس مطبل ہے کہ او خود جیڑی اے جاجی اپوائنڈ کرنگے ایک چھوڑا ہے بریک لینے بریک تو واپس آگے اس نیدہ چرچہ ہے کیا ہے اس سے بیعث ہونی چاہیتی ہے سوال پچھے جانے چاہیتی ہے کہ نیا پال کا جتو اسی نیادی امید کرتے ہیں کیا ہے اوستے جدو اتھوں جڑو اس قانون دے دروازیاں جو سوال بار ہوندے آگیا ہے تا اوستے بیعث کیوں نہیں ہو رہی کی اس سوال اس سے کر کے پوچھ رہے ہیں اسی کہ جسٹیس پانڈے نے کیڑا پردہ چکی ہے یہ پردہ نم ہے کہ پرانہ بریک تو واپس آ رہے ہیں سوال اسی پوچھنے بڑا سوال جسٹی رنگنات پانڈے دی ججہیں نیوکتی بارے چکے سوالانا کا ٹیرچ کون ہے کیا ہاں جی بھار صاحب تو ہی اپنی گل پوری کر سو جا کر رہے ہیں سا ہوں کہ اوست ججمنٹ دے رہا ہی ایک جڑا ہے او دے بچ انٹرپریٹ کیتا سبدان نو کہ صرف جڑی یہ دی پاور ہے ججز نو پائنڈ کر دی اے صرف جڈیشری کو رہے ہیں اور انہوں نے ایک کالجیم سسٹم جیڑا کالجیم سسٹم جیدہ مطلب ہے کہ پہلے فائیو جچ جہاں پہلے تھری جہاں جیڑے سینر ہے اوہ ہی جڑے رکمنڈ کرنگے اوہ ہی فیصلہ کرنگے کہ جیڑے ججز جیڑے پائنڈ ہونے چاہیے ہیں اور رکمنڈ کر کے جہاں جیڑا ہے وہ گورنمنٹ ہونے پہ جنگے گورنمنٹ ہونے کنسیڈر کر کے جہاں پاس کر دے گی جہاں واپس کر دے گی یہ سیاستی دخلتہ جی کیا سکتے ہیں اور نہیں کیا سکتے ہیں نہیں یہ کہ یہ کیا ہے کیا ہے یہ بڑا 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 یہ پرکریہ ہے کیا ہے یہ پرکریہ ہے بہت سنسٹیب ہے بڑا بڑا اوکھ ہے نو سپلین کرنا کیا ہے کیا کہی ہے یہ لگتا ہے کہ جیڑی پاور نو جیڑا ہے نا وہ کنسولیڈیٹ اپنے ہتھا دے بجھے smack لینڈ جیڑی گالت جیڑی جیڑی ہے چھانڑی سیاست کوڑی ہے نا چھانڑی سیاست کوڑی ہے چھانہی سیاست کوڑی رہی نہیں نا چھانڑی سیاست کوڑوں کھو کے Judiciary نے اپنے کور لے لی یہ پابڑ جیڑیاں اپنے کور رہ گی ہونے جئے سوال اٹھے ہیں ray undz ہونے جیڑے سوال اٹھے ہیں اے کلی judiciary انہوں نے اس سے سمجھا جاوھی ہے بتاکل سورم نو سمجھا جیجے نہیں بڑی انٹرسٹنگ گال یہ ہے کہ جدو بھی کچھ ساب جدے ریٹائر ہوندے ہیں چاہے ہائی کورٹ چون سپریم وہ ریٹائرمنٹ دے موقع دے اپنا کچھ نہ کچھ جیڑا وہ گال کر دے اس تو پہلا جدو ہوندے ہیں اندھا کوئی پلٹیکل موٹی بھی ہو سکتا ہے میرا نیک میں نہیں سمجھتا ہے کوئی پلٹیکل موٹی بھی ہو سکتا ہے میں پہلا کہتا ہے کوئی پلٹیکل موٹی بھی ہو سکتا ہے خالی صاحب خالی صاحب بار صاحب نے میرے سوادہ جواب نہیں تھا توڑے کو لے آگے دیکھو ادھا ہے گا یہ جڑا ایشو بڑا سینسٹری بیس کر کے ہے یہ دے وچھ ایک پاسیت ہے گا کہ کیا کیول جوڈیشری کو ہی جوڈیشیل اپارٹمنٹ سے ہائیر جوڈیشری دی پاور ہونی چاہیے دیا یا گورنمنٹ وہ دے وچھ انٹریفیر کر سکتا ہے وہ دے وچھ دو ویو پوائنٹس ہیں جوڈیشری کہنے دیا ہے کہ یہ ساڑا کام ہے دیکھنا بھی ہر جوڈیشری دے وچھ بیسٹ جیج کو ہون آ سکتا ہے گورنمنٹ کہنے دیا ہے کہ نہیں تو اڑا کام ہی نہیں ہے کیونکہ ساڑا سٹیک بھی وچھ ہے گا ساڑا ایک لاو منسٹری ہے لاو منسٹری کا دوستہ ہے گی ہے ساڑا بھی کام ہے دیکھنا کہ جیڑا توسیز ریکمنٹیشنز پیج رہے ہیں کیا صحیح ہیں یا غلط ہیں ایک تا ایشو ہے دوسرا ایشو یہ دے وچھ ہے کیا کولیجیم کانٹینیو رہنی چاہیے دے تینے چار جڑے جڑے ہیں یا نیشنل جوڈیشیل کمیشن بننا چاہیے دے نیشنل جوڈیشیل کمیشن دے تھرو اپائنٹمنٹ سونیاں جیدے وچھ کوئی اپوزیشن دا لیڈر ہووے کوئی لاو منسٹر ہووے ججز ہونا او سارے انعال ملکے بیٹھ کر کے ہووے یا اس طرح ہونا چاہیے دے اے پرسیپشن دی گھر لہا ہے اے ابجیکٹیویٹی گھر لہا ہے اے ڈیفرنس آف اپینین دی گھر لہا ہے اور ڈیفرنس آف اپینین دی وجہ کر کے کی ہو رہا ہے کہ کئی بار سرکار جڑی ہے گیا کوشش کر دیا لیکن ججز جڑے ہے گیا ہیں جو میں میں نے پہلا کیا ہے چار سو فیملیز کو پورا جڈیشیل ٹانچا یا پورے ہار جڈیشیل کھڑی ہے یہ کیا جاند ہے گینے تھا میں نے بھی نہیں ہوں لیکن اے دا مطلب ہے گا کہ اپنا تسی ایک ایک ججدہ تسی ویروہ دیکھ لو ہائی کوٹنان دے بھی جڑے کام کر رہے ہیں سپریم کوٹنان جی کام کر رہے ہیں بہت سارے ایسے مل جنگے جڑے بردر ججز دے رشتے دار ہیں دوسرے رشتے دار ہیں یہ سارا چیز جڑا آپ پائے کہیے کہ جسٹس رنگان آتھن نے ایک عل کہی ہے میں ایک عل بات سامنا بالکل اگری کرنا کہ جس ویلے تسی at the helm of the affairs ہو اس ویلے تسی کوئی چارچا نہ کرو کوئی گل نہ کرو جاندے جاندے چھٹا کسی کر جاؤ یہ چیز بھی نہیں چاہی دی تسی اگر تو اڑی commitment ہے گی ہے اگر تسی تو اڑی courage of conviction ہے تا تسی جس ویلے گدی دے اوپر بیٹھے ہو اس ویلے کہو کہ آج چیز غلط ہو رہی ہے جاندے جاندے اس طرح کرنا جڑا ہے گا وہ بھی کتنے کتنے اتنا لگتا ہے ویجی میں کہ ایک تسی گوگلی سٹ کے پاس جگے ایک جڑا تسی نیشنل جوڈیشنل کمیشنل دیگا لگتی خالی صاحب دیکھو کوئی بھی راستہ جڑا ہے گا پرفیکٹ نہیں ہے جاتا کہ جڑے لوگ اوہ دے میمبر ہیں جڑے لوگ اوہ دے بچ کام کرنگے وہ پوری commitment تے دیڈیکیشنل کام نہ کرنے اگر میں کولیجن دا میمبر ہیں یا میں نیشنل جوڈیشنل کمیشن دا میمبر ہیں اگر میں اپنا کوئی ایجنڈا لے کے آیا اور میں بلائنڈ ہو کے اپائنٹمنٹ ببستہ نہیں دیکھ رہا تاں نیچرلی اوہ دونہ دویج فلا ہو سکتا ہے کولیجن چی بھی ہو سکتا ہے نیشنل جوڈیشنل کمیشن دویج یہ جڑا نیشنل جوڈیشنل کمیشن ہے یہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیتا سی اوریڈی کر دیتا سی جیدے ویسی کے چیف جسٹریس ہوئے گا ایک سینئر موسک جج ہوئے گا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوئے گا دو جیڑے ایمینٹ ایکسپلٹ ہونگے پرسنلٹیز ہونگے لا دے بیچ اوہ ہونگے مطلب ایک لائک ایک کمیٹی انہا جا کمیشن جیڑا ہوئے گا اوہ دے کولے نا آنگے اوہ ڈسکس کر کے وید مجاوٹی بیو جیڑا اوہ پاس بھی کر سکتے اوہ انہوں رد بھی کر سکتے پر ہویا کی اوہ پاس ہو گیا بل بن گیا راشترپتی نے نو اپروول بھی دے دیتی اوہ دو ایسنٹ بھی آگی راشترپتی دی پر ہو جیڑا بل سی جیڑی امینڈمنٹ جیڑی سمدھ آن دے بچ کر کے کمیشن بنیا سی اوہ پھر سپریم کورٹ دے بچ چیلنج ہویا اور سپریم کورٹ نے پھر جیڑا سی چار ایک دی پرپورشن دے نال چار جج جیڑے پانچ جیڑی جیڑا بینچ سی چار میمبرانے جیڑا ہو دے ہاتھ دے بچ خویش کر دیتا ختم کر دیتا ایک جیڑی جیڑی نے کیا نہیں اے بل جیڑا ہے اوہ ٹھیک ہے ایس کر کے پھر جیڑا پرناڑا سی اوہ دے دا اوہ دے پہلے آگیا ساریاں پاوز کورجیم کو رہ گیا غریبال صاحب تسی کیڑے سوال دے نال خڑ دے آپ دے اپنے دخواہی دنے ہو جج جاندی چون پر کریا دے بچ پاردرشتہ نہیں ہے جا ہے دیکھو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاردرشتہ نہیں ہے کیوں کہ جیڑیشل تسی یہ ایک ایسا دیوں کہ پرانیاں سرکارہ نے پاردرشتہ نہیں کیتی سی اسی کر رہے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں نہ پرانیاں سرکارہ ہاتھ دے سکتے ہیں نہ ہوندیاں سرکارہ جو سسٹم بنیا ہویا وہ سسٹم بھی پاردرشتہ ہے مگر اوہ دے جڑے کامکارناڑے لوگ نے وہ ساڑے دیشتہ ہی بچندے ہیں چاہے وہ کسی بھی پوزیشن تے ہون وہ ساڑھی کچھ مانسکتہ بھی گڑھ بڑھا تے ایس کر کے اپنے جاتی نوں جسیس رنگناتھ پانڈے دی مانسکتہ تے سوال چک سکتے ہو کے نہیں بھی وہ جڑا آخری بار جاندے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ جدوں اتھے سی کے تے اس بڑھے انہوں نے اوہ دی گل کرنی چاہی دی سی پہلا ہوں لیٹر لکھنے چاہی دے سی تے اوہ دی کوئی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہونی سی پر ہون جاندے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں جدوں رٹائرمنٹ تے نے تے میں سمجھ دا کہ جے انہوں نے صحیح بھی چکے نتا ساڑھی سرکار پھر بھی گول کرے گی پر ساڑھی سرکار دا پہلی گلتا ہے کہ پارتی جبتہ پیٹی دا اور ساڑھی سرکار دا ناتا ہے جی کوئی دوشا ناسی کو یہ دے چیز آفا کیتا تُسی کے اراندی کوشش کر رہے ہیں اسی کہون دی پر وہ ہو نہیں پایا نہیں گرے وال صاحب میں کہ اراندی کوشش نہیں کر رہا میرا سوال ہے کہ کوئی ٹی پارٹی دی گل کر رہے ہیں تُسی بھی چاہ دی گل کر دے ہوں جاندے وقت جسری رنگرات پانڈے نو چاہ بھی نہیں نصیب ہوئی انہوں نے فیروڑ بھی نہیں جتتے کی سوال ہے اس کر کے ہے ایک میں سرکار دا کام نہیں ہوتا اوہ نا دے ہائی کورٹ دے جڑے جڑے سسٹم آج جڑے جڑے یعنی کہ سب کو یہ سب دلی جڑی سسٹم جی میں با رہا ہے اوہ ہی جی میدار نہیں کیونکہ انہوں نے ٹریڈیشن نو فالو نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا اوہ ہی دستان کے کہ اوہ دے چاہ رنگرات جسٹیس دی کمی ہے جہاں کسے انہوں نے اپنی کمی ہے پارٹ صاحب جدو جڑی سسٹم دے بچوں سوال بار ہوندے ہاں گیا اوہ دے جڑی سسٹم میں جڑا بچوں بندیا ہوئے نظر ہوندے کیپی سنگ جی پہلی بار نہیں ہویا یہ بلکلو ہے ٹھیک کہ سہمتی ہے کہ یہ گل پہلہ بھی اٹھنی چاہی دیا یاد ہوئے گا کہ پچھلے سال سپریم کورٹ دے جڑے چیف جسٹس چار سینئر موسٹ ججز نے انہوں نے اپن پریس کارفرنس کیتی سی اپن پریس کارفرنس اور یہ شاید ہندوستان دی ہسٹری دے بچے پہلی بار ہویا سی کہ وہ سٹنگ جج ہوندے ہوئے انہوں نے جیڑا بار اپنی پریس کارفرنس کر کے کچھ جیڑے ایشو سی او ریج کیتے اور انہوں نے کیا سی کہ اسی اس کر کے کر رہے ہیں کہ کال نو جے دس سال بار جیڑا بانا اسی جے بولے تا ہسٹری یہ کہے گی لوگ کہیں گے کہ جدو تسیوں تھے بیٹھے سی او دو کیوں نہیں بولے اور پریس کارفرنس دے بچے اوپن لی کچھ یشو اٹھاؤنے یہ جیڑی نیا پالکہ دے کچھ جیڑا سنکٹ جیڑا 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 اور یہ جیڑا تاہی حال ہو سکتا ہے کال لی دیکھو نہ ہی نیا پالکہ کر سکتا ہے نہ ہی جیڑی گورمینٹ کر سکتا ہے ایک بیلنس جیڑا جیڑا جیڑی نیشنل جیڑی نیشنل جیڑی کمیشن بڑیا سی او دے بچے جیڑی جیڑی پارٹیسپیشن جیڑی اگزیکٹو گورمینٹ دے بچے جیڑی ایمینینٹ نیوٹرل پرسنیلٹی بچے او ایک جیڑا اچھا ایک سی پر والٹی میٹلی سروائیب نہیں کر پایا ساڑی جیڑی جیڑی خو دی او نو جیڑا باہ اوہ کویش کر دیتا اوہ ریٹے کپئی ہو دے بچے پر پرانا سسٹم جیڑا اوہ رہ گیا پر ہون پھر ساڑھے جیڑے لاب نسٹر نے اوہ کہہ رہے کہ اسی پھر جیڑا کوئی نا کو کسی نہ کسی روپ دے بچے بل نما لیا مانگے نما قنون بڑھا مانگے تاں کہ جیڑا ساری اپوائنٹمنٹس نی اے پار درشی ٹنگ دینا نیوٹرل اجاد اور بینا کسی پید پاپتوں بینا کسی فیورتوں اگلے سمیں دے بچے ہو اس لیے سی گلوات کر رہے ہیں کیونکہ بہتے لوگ کا جڑے اس مجھے نو ہاتھ نہیں پا رہے برکتال واپس آ رہے ہیں اسی سوال ہی کو بچھنے بڑا سوالا سی ہے پوچھنے جس سی رنگنات پانے دی جا جائیں نیوکتی بارے چوکے سوالا نا کٹی ریچ کون ہے محمد خالیت صاحب یہ سوال ویسے ساڑھے میڈیا پائی چاہ رہے تے بھی اوڑتا ہے سوال ہونا بڑوانہ تے بھی اڑتا ہے جڑے اکثر لگتے رہے ہیں اکثر بولتے رہے ہیں اس چٹھی بارے وہ بولن تو تے ڈیویٹ کن تو گریج کیوں کرتے دیکھو ادھا ہے گا جڑا جڑا جوڈیشل سسٹم ہے کسے بھی کنٹری دا ہوگئے ساڑھا بھی ہے جوڈیشل سسٹم اگر تو اڑھا ہیلڈی ہے تاں رول آف لاو بھی ہوئے گا سرکارانو نتھ بھی پائے گی اگزیکٹیو تے لیجسلیچے تے جوڈیشل سسٹم بھی بھی بنے گا اور جننے بھی جنتا ہے گیا اپنا اکسو اٹھیک روڑ جڑے نباسی ہیں کسے نہ کسے ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی اسے جوڈیشل سسٹم نہ جڑے ہوئے ہیں اس کر کے جوڈیشل سسٹم بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے سارڈی پاولیٹی نو چلاؤنواستے اندہ کی ہے کہ جڑے میڈیا چینلز ہیں میڈیا چینلز میں دیکھتا ہے ٹی آر پی کتھوں بنے گی یا وہ بائینری کریٹ کر کے لڑائی چاگڑے والا جڑا ڈیبیٹ کروانا ہے اس ڈیبیٹ دے بچہ سانو زیادہ فیدہ ہے یا اس ڈیبیٹ دے بچہ جتھے کوئی انٹیلیکچول گال ہوئے جتھے کانسٹیٹویشن دے کرلی گال ہوئے اس ساریاں چیزیں جڑے دی وجہ کر کے تُسی دیکھ لیو میں تو پتہ نہیں کہ چیز دے بدائی ہے کہ تُسی ایس چیز دے پر ڈیبیٹ رکھی ہے ادھر وائز ایڈا ایمپورٹنٹ مسئلہ ہے گا جی دے پر میں نہیں لگ دا تو اڈیپ آئی چاہ رہے دے بچہ کوئی ہوئے نہیں نہیں کہتی کہتی نہیں کرے گا بھی میں نہیں لگ دا او دی وجہ پتے کی ہے او دی وجہ ہے کہ مارکیٹ دے بچہ تُسی او ہی چیز بیچ دے کیا لوگ پسند کرنگے یا نہیں کرنگے نہ تا تو انہوں اس تا کوئی فیدہ نہ ہم جانتا انہوں اس تا کوئی فیدہ حالانکہ جانتا واستے بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے جتھے تک جیوڈیشل اپوائنٹمنٹ دے سوال ہے میں دن دا سنا جس ویلے کوئی بھی جیوڈیشل سسٹم ہوگئے ساڑھا بھی جیوڈیشل سسٹم ہے جیوڈیشل سسٹم ہے جیوڈیشل سسٹم ہے سپریم کورٹ دے جاج ایک سو چوبی دے انٹر اور ہائی کورٹ دے جاج دو سو ستاراں دے انٹر پوائنٹ ہوندے ہیں راسترپتی دوارا یہ سنسچت کیتا جاندہ ایک اچھی جوڈیشل سسٹم ہے کہ اپوائنٹمنٹس جیدی ہیں گیاں وہ ہائیلی کوالیفائیڈ بن دے ہیں تو انہوں اچھے سیلری دھتی جاوے تاکہ ادھر ادھر ناچا کر جیو میں کہ امریکہ دے بیچے جیوڈیشل سسٹم ہے جیوڈیشل سسٹم ہے ادھر وائز مرنا اور انہوں ریٹائرمنٹ تے نہیں ریٹائرمنٹ تے باہد بھی وہی سیلری ملتی رنگ دے ہیں تاکہ وہ کسی بھی تریقے دے ہن جس و لے اپنی جیوڈیشل سسٹم دے بیچے کرپشن دے کیسیز دیکھ دیاں جیجز نو دیکھ دیاں پجے جاندے دیکھ دیاں سی بی آئی دے چھاپے دیکھ دیاں تا مانتا بڑا دکھ دا ہے کہ ساڑھا ایٹھا امپورٹنٹ ستم ہے گا اور اوڈے اوپر اگر چکڑ اچھا لے جاندے یا جیدو اوڈے اوپر question mark کھڑا ہوں گا تا بڑی unfortunate بڑی سیریس کال ہے باہد سیریس کال ہے خالد صاحب ایک خالد صاحب ایک گال بڑے حلکے انداج کہتی بہتے لوگ سنگے بھی نہیں دیکھنگے بھی نہیں سوال ہے گا جڑھا چار سو پرواندہ سر نے بہت لماد جربہ اور انہوں نے پتا کہ کس طریقے نال کہنی بھی ہیں کلیر بھی ہو جائے تک سنو لگے بھی نہیں اس کر کے انہوں نے یہ کابلیت ہے چلو چار سو پرواندہ دیکھنگے چلو دیکھنگے بھی کچھ ہو سکدا پر جی تسی گل کہنا ہے جی تسی آب دی ماندی گال جی تسی جیدی ہے جی تسی کوئی ساڑا پرسنل نہیں ہے میں بھی جا کے کل ہائی کورٹ دے سامنے پیش ہونا بہت سارے کیس کرنے پیچھے بھی کرنے پر جی تسی جی تنو لگدہ کہ اے چیز جیڑی ہے سسٹم دے لی بیتر ہے یہ کہہ دینی چاہی دیا ہے اور بہت سارے لوگ جیڑی سپریم کوردیاں میں بہت ساریاں جیجمنٹس آئیں کہ جی تسی سسٹم نو بیتر کرن دے لئی جا کسی خاص گال دیتے بجائے کہ کسی انڈویجول نو تارگر کرن دے لئی تا وہ دیتے کوئی کسی طرح کوئی کونٹیمٹ بڑا ایشو جیدا نہیں ہے کہ میں گھاس کال کہنی چاہنا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا دے لیچ کتے بھی یہ سسٹم نہیں ہے پورے ساڑھے دو سو داس کنے دیشنے کتے بھی یہ سسٹم نہیں ہے کہ جیجز will appoint themselves کتے نہیں ہے there is a process of appointing the judges there is a procedure پنجابی جیج کا کاوتنا جوڑے جا ساتا کہ جاج آپ نے آپ نے یوکتے نہیں کرسا پنجابی جیج کاوتنا جوڑے جا ساتا پر میرے رجی پو جیجی پو جیجی آپ پر میرے بچے ساتا پر میں جو procedure دی گال چیڑی آؤ کہنا چاونا یہ کتے بھی نہیں ہے تُسی اے گال سے سے طورتے کہ ساتا دیو یہ procedure غلط ہے یہ procedure دے وچ کھامیاں اسی ویکھو پا میں judges بھی بان جانا supreme court بھی بان جانا اپٹر آل دیری دیس سمتھنگ ہیومن بینگ اور جدو ہیومن بینگ تو دے وچھو کج نہ کج جیڑا نیڑ لے آتے رشتے دارہ آتے کج نہ کج کتے جیڑا اسے کر کے دکھ صاحب نے کہا سی کہ چار سو پروار آ رہا ہے جی تُسی ہر ہائی کورچی ویکھلو تا تنو جیڑا دس جاوے گا کہ کنیا اپائنٹمنٹ جیڑیاں جی تُسی کہہ رہے ہو تا ہون کس نو رول پلے کرنا پہوگا دیکھو جی گورنمنٹ جیڑا ایک جیڑا بار نیشنل جیڈیشنل کمیشن پہلا لے آندا سی وہ جیڑا بار سپریم کورٹ نے خود ہی جیڑا بار رد کر دیتا کیونکہ افیکٹو سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ جیڑی ایک ہے کہ پاور کسی نو نیچنگی لگ دی کہ انہوں نے اسی کے ساڑیاں پاور کھویاں جا رہی ہیں جیڑی برابردی پای وڑ بن جے گی اس کر کے ساڑھی جیڑی ہنڈر پرسینٹ تاکت نہیں رہنی ہے ہون پھر جیو ایک نیشنل جیڑی شیل کمیشن جدا بیل آیا سی جیڑی امنید میٹ ہوئی سی وہ کویش کر دیتی گئی تاک گورنمنٹ دے ہے کہ دوبارہ ایک افیکٹو بیل لیاوے ایک بیلس لیاوے پہلے پہلے برگا جاو اس نو نو ہور جیدے نال جیڑیاں اپوائنٹمنٹس نے وہ free from any favor ہون independent ہون qualified جیڑے ہیں بہت ہی جیڑے intelligent جیڑے ہیں وہ ہوتے بچے آن اور transparent ہون سب نو پتا ہوئے کیا ہوتے ہیں گریبال صاحب ایک پاسے توڑے توڑیاں ورودھی پارٹی توڑتے الزام لون دیا کہ جیڑے سارے ادارے ہیں گیا انہوں نے توڑی دخل دا جیا جانت اسی انہوں نے کبجہ کا لیا چاہے اسانگ ہوئے چاہے بیجے پی ہوئے سوال ہے گریبال صاحب اس سب دیوچار جیڑے بات صاحب گل کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نو انٹروین کرنا پاؤ گا گورنمنٹ نو ایک ہو جا سخت بے لیانا چاہی دے گا جیسے انہوں نے ساریاں چیزیاں درست ہو سکتے ہیں گریبال صاحب گورنمنٹ نے دیوچار کر دیا پہلی گلتاں جیڑے راہل گاندی جیڑے چیٹھی ہے ساڑے تھی الزام لگائے سی او دا جواب دیشتے لوگ آنے دیتا او دے لیدہ صاحب نو بہت زیادہ گلناں کہنے دیز روچے ہیں ہون تاجے لگیا ہے تاجے لگیا ہے پھر مل جے گا گے بیدان سبب یہ ہونی ہیں انہوں جواب ملدہ ہی رہنا تے دوسری گل میں کہنی چونہ کہ دیکھو ایدھے پہلی گلتا جو کام آج چل رہے ہیں سالی سرکار دا کوئی دوچ نہیں ہے اور ریکمنڈیشن جنیاں نے جے او کالجیم کردہ تے او سنو اک بار سرکا کوئی بھی سرکار ہوئے کے اندر دے اندر وہ اک بار روک سکتے ہیں باپس پہ ہی سکتے ہیں بچار کرنے دوبارہ پہ ہی دیں تا پھر وہ ملنا پڑھا ایک گلت اسی بڑے دعوے نہ کہہ رہے ہوں گریبال صاحب آر بڑھ کے ساڑھی سرکار دا کوئی دوچ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اڈی اگل نہ مان کے اگر بھی ترہا جا سکتے ہیں گریبال صاحب پر جسٹیس آپ نے اب بہت بہت بڑی سکشیت دے ہیں اس لئے اپنے کمانال جواب دیں گے جیدے چین صاف ہوئے گا اور جیدے جے اگرے ججاندے پر چار سو پروارات جدنہ خالی صاحب نے کیا اجدان دینی رکھتیاں ہوندیاں تا پانچ پا ہونا چیجانوں بلکل پسند نہیں کر دیا سیادہ سکتنوں نہیں کر دا ساڑھی تا پروارباد ہے ہی نہیں کیونکہ سیاست چی پروارباد ہے کوئی بھی گریب آدمی کسی بھی جاتی پروارباد ہے گا سوال بہت سارے گیا جنا سوالہ دے جواب اسی لیندی کوشش کر رہے ہیں سرکارہ نے کی کرنا ہے اس پورے مددہ سیاستہ نے کی کرنا ہے گا پر جو ڈیسر سسٹم تے سوال اٹھے گیا تکیڑا پر تھا چکیا گیا اسی سوال ہی پوچھے اسی سوال ہی پوچھ رہے ہیں جسٹس رنگنات پانڈی دی جھجہ نیوکتی بارے چکے سوالہ کٹیرے چکونا خالی صاحب اسی سوالہ جواب تا میں تو ضرور لینا کہ کٹیرے چکون کھڑا ہوں دیکھو جی کٹیرے دے وچے جو ڈیسری بھی کٹیرے دے وچے سرکار بھی کھڑی ہے اور سرکار دا مطلب ہے پریزنٹ گورنمنٹ دے مگل کر رہے ہیں چیک ہے کیونکہ گورنمنٹ جس وے لے ستہ دے وچے آجندی ہے اور نمی گورنمنٹ نہیں ہے پانچ سال ہو گئے ہیں اور نیکس ٹرم پوری ہو گئی ہے اگر جو ڈیشل اپارٹمنٹ دے وچے کٹے بھی کوئی پروبلم ہے سرکار ہو تو پچھ نہیں سکتی مٹھ پوری ہو گئے ہی پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے سرکار چال دی ہوں جدو رنگناتھ گئے گئے کہ چونتی سال دے تیار پی دے وچے چیزیں پتہ لگیں چونتی سال دے وچے این دا پانچ سال دا ہوئی ذکر ہونا چیدہ پچھری سرکار دے ذکر ہونا چیدہ پچھری سرکار انہوں نے بھی جانتا تھا انہیں سے مرتا تھا جنہیں اجدی سرکار ہوا ہے اس نے کوئی گا نہیں ہے میں جڑی جڑی بڑی امپورٹنٹ ایشو جڑا انہوں نے ریس کیتا ہے نا اس ایشو دے بچ کی ہے گا تو انہوں میں دساں کہ درشکان بازتے کہ اس پہلے سپریم کورٹ دے بچ اکتی جج ہے گیا ہے اکتی دے اکتی لگے ہوئے ہیں لیکن ہائی کورٹاں دے بچ پچی ہائی کورٹاں دے بچ چار سو تین ویکنسی پہی ہے چار سو ایک جولائی دوزار انہی دا ڈیٹا ہے گا تین دن چار دن پہلاں دا کہ چار سو تین ویکنسی پہی ہے چار سو تین ویکنسی دا مطلب ہے گا کہ اگر چار سو تین جج نہیں بیٹھے اپنی سیٹان دے اوپر جڑے کے اپرووڈ سینکشن پوزیشن سے گیاں تاں تسی دیکھو او دا نقصان جڑا ہے گا ساڑا جوڈیشل پروسیس نو کنہ ہو رہا ہے کنے مقدمے نہیں سنے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ ہون گرلے ہے گیا کہ چار سو تین اپوائنٹمنٹا یا چار سو اپوائنٹمنٹا یا ادیاں بھی دے وچھو اپوائنٹمنٹا اگر جوڈیشلی کولیجیم تے سرکار دے وچھ تال میل نہیں ہے اور پینل جڑے ہیں گیاں نہیں بندے یا سرکاران جڑے ہیں گیاں اور نمی پینل نہیں مانگ دیاں تاں ایدہ مطلب ہے گا کہ وہ وکینسیاں رہنگے اور وکینسیاں ودیاں چلیں جانگے ہیں اگر اپوائنٹمنٹ نہیں ہندی اور بھوکینسیاں ودیاں چلائیں ہندیاں ریپلینشمنٹ نہیں ہندی نمیں ججز نہیں اپوائنٹ ہندے تا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے گا جوڈیشیل پروسس واسطے جوڈیشیلی دے ایفیشنسی واسطے جوڈیشیلی دے ویچھ زیادہ جلدی مقدمین دے فیسے کرنے دے اوپر بہت بڑا کوششن چین لگتا ہے گاریوال صاحب کیس جڈی پر کریا ہے گیا جڈی چار سو تین جاجے کے لے رکھنے ہے اور کنے کیس لٹکتے پر ہے گیا بہت سارے سوال ہیں سامنے سامنے تے رپورٹ بھی آتی ہے ایسلی سرکار کچھ کر رہی ہے بلکل ایدھل ہی تا ریشنکل پرشاہد جیدی سٹیٹمنٹ بھی آئی چھے اور اے جلدی سرکار ایتے کاروائی کر رہی ہے ٹھیک ہے بار صاحب ایک دیسی اسوال ہے گیا کہ جھگار نہ جاج بنے جا سکتا ہے نہیں جی جو گار نہلتا نہیں میرا خیرہ جی کٹو کٹ جیڑا ہائی کوڑ تے سپریم کوڑ دے جاج بنے جا سکتا ہے نہیں آج میں یہ کہہ رہی نی ٹی پارٹی ہون دی دعوت ہون دی میں تاں موچھ رہے ہیں باندھ کمر ہے انہ نے بڑے بڑے سوال چکیا میں کو تینے بنے چیٹھی پہیا چیٹی پہیا چیٹے بڑے بڑے بندو ہے گیا میں سامنے دے گال جی میں پہلے ہی کیا سکتا ہے اس تو پہلا سپریم کوڑ دے جیڑے چیار ججی سی انہ نے اپن لیا کے پرس کورپنس کیتی سی اور سسٹم تے سوال چکے سی توسی جیڑا دکٹر خال صاحب نو سوال جیڑا کیتا سی بھی کٹیرے چکا ہے گورنمنٹ ہے جاں نیا پال کا ہے میں انہوں ایس طرح کہاں گا کہ کٹیرے دے بھی ساڑا سسٹم ہے اس سسٹم ہے اس کٹیرے دے بچے جیڑا سسٹم جیڑا وہ افیکٹیوالی فنکشنگ نئی کر رہے ہیں ساڑے پنجاب اینے ہرانا کوئی ہائی کورٹ سیم ٹرینڈ جیڑا سیم فنومنا سارے ورطارہ ساری ہائی کورٹاں دے بچے کہ کننے لکھ کیس جیڑا ہے وہ پنجاب اینے ہرانا ہائی کورٹ دے بچے پینڈنگ ہے جنہ دے بچوں بہت بڑی گنتی دے بچے ہزارہ دی گنتی دے بچے جیڑے ویس سال تو پینڈنگ ہے جیڑے ویس سال تو جیڑا تو پینڈنگ چل رہے ہیں جیڑے ایک روستر بانتے ہیں بات سار میں جیڑے ایک ساڑے جیڑا لیگل ٹرم دے بچے اس سی کہنے ہیں کہ جیسٹس ڈیلیڈ جیسٹس ڈینایڈ جی نیا کرن دے بچے تسی دیری کر رہے ہو جیڑے بچے بندے مر جاندے ہیں پتہ نہیں کون کون آ جاندہ ہے پھر لوک جیڑے ہیں سجاب دی پوکت لیندے ہیں پوری دی پوری پر کیس دی جیڑی اپیل دی جیڑی سنوائی نہیں ہوں دی اے دا مطلب ہے کہ جیسٹس جیڑا بہا جیسٹس جیڑا رفیوج ہویا بہا اور ایک جیڑا کونسپٹ ساری ڈیموکریسی دا جا ویل پھر سٹیٹ دا جیڑا ہے او دی سپریٹ دے اگینسٹ ہے ایس کر کے اے دا جیڑا سارا پورا سسٹم جیڑا بہا ایسنا دا ہووے جیدے بچے بیلنس جیڑا بہا اپروچ ہووے بیلنس پاور ہووے چیک انڈ بیلنس بھی جیدے ہووے اے ایک کسے کولے بھی جا جیڑی شریف جا گورنمنٹ کسے کولے بھی ایک کولے اے پاور نا ہووے کہ او کھلا ہی اپنی مرجی دے نا جیڑی ہے او ججز دی اپوائنٹمنٹ کر سکن دونے کنسلٹیشن ہووے ساڑی سفدان دی سپریٹ دے مطابق ہووے تائن جیڑا بہا اے مسئلہ جیڑا بہا ساڑھا کافی عدد تک حال ہو سکتا ہے نیت ڈرڈ صاحب نے کیا خالی سامیاں بارے ساڑھے پنجاب دے بیچے سکسٹی ایٹ اٹھارٹ جیڑیاں سانکشنڈ پوسٹ سا ججے جیہاں ہونس پنجاب دے قریب جیڑے جا 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 ہے اے دا مطلب فورٹی پرسنٹ جیڑیاں جیز ہے اے دا مطلب فورٹی پرسنٹ جیڑیاں جیز ہے جو قنون دے مطابق ہے کہ روستر جیڑا روستر دا مطلب ہے کہ کیڑے ججز سے دے کوڑے کیڑے کیس جان بیلکل سیبل جاوے 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 سروس میٹر جان ریٹ جان کس را دا ٹیکس والے جان اے دے بچ جیڑا بہا ایک سیٹرڈ لا ہون ہے کہ جیڑا چیپ جسٹس ہے ہی اس دی ماسٹر آف روستر ہی او دے کو ساریاں پابر جیڑیاں نے ہون دے کوڑ نے کیونکہ ہونے ایک وہیں سیٹرڈ لا ہون ہے کیونکہ انہاں نے جیڑا انسٹیٹوشن دے they are the head it means they are not equal he is one of the first of the equals برابر دیا پابر جیڑا سارے کوڑے پر کیونکہ وہ head نے administrative دے چیپ جسٹس نے تیس کر کے انہاں دے کوڑ پابر جیڑا ہے کہ وہ جیڑا بھی اللہتمنٹ جیڑیاں کسانیاں کرنیاں روستر کس را دا بنونا کیس جان اس پر سیٹل دلا اس پر آف ناؤ او نا کوئی پاورز دن دنے آگ سوال اٹھتے رہے ہیں کہ چار ججز نے اپنی پریس کانفرنس کی تھی سی وہ بیسک مسئلہ یہ سکا کہ وہ کہہ رہے سکے کہ پرٹیکولر کیس پرٹیکولر ججز نو ہی دتے جاندے یعنی کہ روشٹر جڈا ہے گا وہ فالو کیتا جاندہ ایک اجنڈے نا فالو کیتا جاندہ او دے اگنس کی گا او دے بارے بھی سارے اندھ ایک سیٹل گلتہ ہے گیا ہے کہ جڈا چیف جسٹریس ہے ہائی کورٹ چی یا سپریم کوٹ دے بچ اور روشٹر دا ماسٹر ہے لیکن اٹھتے سیم ٹائم کیا سپریم کوٹ دا چیف جسٹریس ہے ہائی کوٹ دا چیف جسٹریس اپنی منمرزی کر سکتا ہے ہی از مور ایکول امانگ ایکول اور بلکل ایکول ہے اے چیز جڈا ہی گیا ہے اے کوشش کی تھی ہے کہ سارے سوالوں نے جواب لیے تے تو انہوں سارے چیزیاں کلیر ہون صاف ہون کہ کس طریقی نا ساڑا جوڈیس سسٹم آ کام کردہ پہ ہے گا اسی سوالے کیتا ہے جسیس پانڈے نے کیڑا پردہ چکے تے کٹیرچ کون ہے گا پردہ انہوں نے نمانی چکے پردہ پیلے میں چکے جا چکے ہیں گے نا پردہ تے کام کی ہوئے کا سوال ہے کٹیرچ کون ہے خالی صاحب نے کیا کٹیرچ ساڑا پریٹیکل سسٹم بھی ہے جوڈیس سسٹم بھی ہے گا تے باٹ صاحب کہیں دے ساڑا پورا سسٹم ہے جڑا کٹیرچ ہے گا تے گھریوال صاحب کہیں دے ساڑھی سرکار جدے کام کر رہی ہے کیا پر سوال انہا چار خمبیاں تے بھی ہے کیا جڑے چار خمبیاں نے ایس لوگ مجبوط بنونا ہے گا تے جے چار خمبیاں آپس سوال نہیں پوچھن گے تے پھر سوال ختم ہو جانگی اس کر کے انہا چارا خمبیاں دے بیچے جتھے جتھے ایسی کھڑے ہیں سارا نو آب دے آپ تو سوال پوچھن چاہی دیا ہے کہ ساڑھے سسٹم دے سوال جوڑتے ہیں گے تو جواب کس تو لینے ہے گیا تے کدو لینے ہے تے کمی لینے ہے گیا سانو سارا نو آب دے آپ تو سوال کھڑا کرنا پا گے جسی پڑھنے کےڑا پردہ چکیا آجی ریویٹ ویچے نو آب دے آپ